اسلام علیکم ویورز ویلکم تو سفیان موٹرنگ تو کافی عرصے سے انتظار تھا اس باکسی شیپ کا یہ ہے ٹرویٹا پرادو جو کہ جے ٹو ففٹی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ٹو پوائنٹ سیون لیٹر اینڈ ٹو پوائنٹ ایٹ لیٹر میں بھی آتی ہے تو آج ہم ٹو پوائنٹ سیون لیٹر ٹی ایکس ایل کی ریویو کریں گے تو اس گاڑی کے اگر ہم شیپ کی بات کریں نا کہ بلکل باکسی شیپ اور فل ایک ریجٹ سٹائل میں بنائی گئی ہے یہاں سے بھی اس میں کٹس ہیں یہاں سے بھی ہے اس کے فینڈر ایکسٹینشن پلاسٹک ہے جو کہ کافی جو ہے ایک بل کی لک دیتی ہے ایلائی ویلز پہ آ جائیں تو اس میں ہمارے پاس ایٹین انچز کے الیمین ایلائی ویلز آ جاتے ہیں اور یہ گاڑی جو ہے واقعی میں پروپر ایسیو وی ہے اور فل ریجٹ سٹائل میں بنائی گئی جو کہ پچھلی پرادو کی جو جنریشن تھی وہ ایک برگر فیملی کی طرح لگتی تھی یہ جو ہے یہ واقعی میں ریل گاڑی ہے ایٹین انچز کے الیمین ایلائی ویلز ہیں اس میں جو مجھے پسند آتی ہے وہ اس کے جو ہے سائیڈ میررز ہے جو کہ اس میں جو انڈیکیشن لائٹ ہے وہ بھی بلکل ایک یونیک سٹائل میں دی گئی ہے اور فل باکسی شیپ میں ہے اس گاڑی میں کمپلیٹ باکس باکس شیپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی گاڑی جو ہے پرادو پچھلی جنریشن سے اس کو جو ہے تھوڑی سی سکویز کر دی گئی ہے لیکن جو ہے اس میں کافی آپ کو اچھے اچھی فیچرز اور اچھے ایک ریجٹ سٹائل لک جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے ریل پروفائل پہ اگر ہم آجیں تو اس کی لائٹس بھی باکس شیپ میں ایڈی ڈی لاوہ لائنس میں دی گئی ہے اس میں ریفلیکٹرز جو کہ فوگ لائمپس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں یہاں پہ دی گئی ہے اور اس میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایک جنگ کی بمپر اس میں دیا گیا ہے اور اس میں ریفلیکٹرز جو کہ ڈیفیوزر دی گئی ہے پارکنگ سنسر ویٹ سونار سنسر اور اس کے لائوہ جو ہے اس کی جو ریئر وینڈو جو ہے وہ بھی ترہ پرانے اس میں یہاں پہ اوپن ہو سکتی ہے یا یہاں پہ ٹاپ رویف پہ اس میں ہمارے پاس اس کا سپائلر ویڈ ہائی مانٹڈ سٹوپک بریک لائم دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے آٹو ٹیل گیٹ آ جاتا ہے کیونکہ یہ گاڑی جو ہے یہ سیون سیٹر ہے اس کی سیڈ جو ہے وہ بھی آپ فولٹ کر سکتے ہیں اور اپنی لئے اس میں مزید سپیس بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ٹول کٹس آ جاتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست ہیں ریئر پہ ایسی ونٹس دی گئی ہیں اور اس میں پاور ٹیل گیٹ ہے ریئر پہ اگر ہم اس کی نیچے دیکھیں تو اس میں جو ایک ڈرو بیک ہے وہ اس کا اگزاست ہے جو کہ اولڈ سکول کا اگزاست اس میں دیا گیا ہے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائر پہ ٹاپ رووف پہ بات کریں تو اس میں جو ہے یہاں پہ اس کا فینڈر جو ہے اس کو بالکل الگ کیا ہے جو کہ بالکل سیپریشن اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے باقی اگر ہم اس میں آ جائیں یہاں پہ اس میں ہمارے ریجٹ سٹائل میں اس کے رووف ریلز دی گئی ہے اور ٹاپ رووف پہ ہمارے پاس اس کے کریکٹر لائنز ویڈ جو ہے سن رووف آ جاتا ہے جو کہ یہ گاڑی کافی ریجٹ سٹائل میں بنائی گئی ہے کافی ہیوی اینڈ رف لوگ پروائیڈ کرتی ہے اس کی گاڑی کی جو مین خاصیت ہے وہ اس کا فرنٹ ہے اس میں جو گرل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایک جنکی سٹائل اور اس کا بمپر بھی جو ہے کافی جنکی سٹائل میں بنائے گئے ہیں فل ریجٹ ہے ٹویوٹا کی جو اولڈ سکول بیجنگ ہے وہ آپ کو ایم میمورائز کرتی ہے اور اس میں جو گرل ہے وہ بھی بلکل جو ہے اولڈ سکول میں اس گاڑی میں جو ہے آپ کو ساری چیزیں جو ہے بلکل اولڈ جو پرادو ہوتی تھی اسی طرح ریجٹ شیپ اس میں دی گئی ہے اس میں اگر ہم لائٹس کی طرف آ جائیں تو اس میں دو قسم کے لائٹس آتے ہیں ایک یہ والے ایل ایڈی جو کہ سکوئر شیپ میں ہیں اور اس میں ایک دوسرے آتے ہیں جو کہ بلکل اس میں گول لائٹس آتی ہیں جو کہ وہ کمپلیٹ پر اولڈ سکول میں لوگ پروائیڈ کرتی ہیں اس میں ہمارے پاس ایل ایڈی میں انڈکیشن لائٹ ویڈ ڈی ٹائم رننگ لائٹ واشرز اور فرن میں ہمارے پاس اس کے جو ہے آ جاتے ہیں اس کے فاغ لیمز ویڈ پارکنگ سنسر سنار سنسر اور اس میں جو ہے یہاں پہ میٹ فینش کے اندر اس کا ایئر انٹیکس اور فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے اور اس کے لائوہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی اس کی وینٹیلیشن ایسی ہے جو کہ اس کے ایئر کو اور اس کے اگر ہم انجن کی بات کریں تو اس میں 2.7 لیٹر انجن آتا ہے جو کہ پیٹرل انجن ہے اور یہ 164 ہارس پار پروڈیوس کرتی ہے اور 246 نیوٹن میٹر آف ٹار پروڈیوس کرتی ہے فیول آیوریج اگر ہم بات کریں تو یہ فیول آیوریج جو ہے ان سیٹی یہ آپ کو دے گی جو کہ کم نی کلیم کرتی ہے تقریبا تقریبا یہ آپ کو دے گی 7 سے 8 کلومیٹر پر لیٹر ہائیوے پہ تقریبا 11 سے 12 کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے تو اس گاڑی کی ریئر کیبن کی طرف آتے ہیں تو مجھے جو ہے اس گاڑی کی ریئر کیبن پچھلے پرادو سے کافی کمفورٹیبل لے گی ہے اور سیٹس لیدر جو ہے وہ ناپا لیدر ہے اس میں اور یہ جو ہے ونٹیلیٹڈ سیٹس اس کے ریئر سیٹس بھی جو ہے وہ آپ کو ونٹیلیٹڈ ملتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ یہاں سے اس کے کلومیٹ کنٹرول ای سی کو کنٹرول کر سکتے جو کہ پچھلے پرادو میں یہ بلکل سمپل آتی تھی اس کے فل آپ ای سی ایونٹس کو کم ٹمپریچر بھی کم اور نو کر سکتے ہیں ہائی اس کے علاوہ چارجنگ سپورٹ دی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور اگر ہم اس کی دیکھیں لیکس پیس تو لیکس پیس بھی اچھی ہے میری فائیف نین ہائٹ ہے ہیڈ روم بھی اس کے اچھی ہے یہ والی جگہ اس کی توڑی سی پلر کی وجہ سے نیچے آئی ہے جو کہ سن روف ہے باقی ہیڈ روم جو ہے وہ کافی ریزنیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کا آم ریسٹ کے اندر دو گلاس ہولڈر دی گئی ہے اور کافی کمفرٹیبل گاڑی ہے اب اس کی ریئر ترڈ رو چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایزی لی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں تو اب اگر ہم اس کی ترڈ رو پہ جائیں گے تو آپ ایزی لی اس کی جو ہے اس کی یہ والی سیٹ آٹومیٹک لی یہ جو ہے اوپر چیڑی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک چیز کلیر کر دوں اس گاڑی میں جو ہے آپ کو پرائیویسی پیڈ ملتا ہے اگر آپ جو ہے ریئر سیٹس کو ایزا بوٹ پہ یوز کریں گے بوٹ سپیس پہ یوز کریں گے تو اس میں جو ہے آپ کو پرائیویسی پیڈ ملے گا اگر آپ ایزا سیون سیٹر یوز کریں گے تو آپ ریموو کر کے یہ آپ اس کے ٹرنک میں بھی رکھ سکتے ہیں کریں گے تو اگر میں اس کی کمفرٹیبیلیٹی کی بات کروں تو آئی تینگ جو ہے کمفرٹیبل ہے لیکن اب اس کی فرنٹ سیٹ کو بھی ہم اس طرح سیکنڈ رو کی تو وہ بھی ہم ایڈجسٹ تو ہم نے وہ جو ہے کمپلیٹ پیچھے کی ہے ایڈلٹس بھی ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں اگر زیادہ جو ہے کنوینینس نہ ہو اور اس کے کی حساب سے جو ہے میں بلکل ایزی لی ایڈجسٹ ہوں تو اس کی یہ والی سیڈ بھی جو ہے اگر آپ اس کو یہ بھی اوپن کریں گے تو اس میں صرف یہ دو سیڈ ہے یہ پرابر سیون سیٹر ہے لیکن سپیشیس ہے ریئر پہ ایسی ونٹس یویس بی ٹائپ سی چارجنگ سپورٹ دی گئی ہے گلاس ہولڈر سے اور کافی پریمیم کالٹی کے ہے لیکن اس میں یہ ایک درو بیک ہے کہ اس میں یہ پاور نہیں ہے تو اس کیلئے آپ کو تو اگر ہم دیکھیں اگر ہم اس کو فولد کریں گے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ چڑھی جائیں گی اگر ہم اس کو دوبارہ اوپن کریں گے تو اس میں یہاں سے اوپن ہو جاتی ہے تو اس گاڑی کی اگر ہم فرنٹ میں آجائے تو فرنٹ ہمارے پاس کروم فینش کے دور ہینڈل سائیڈ وینڈوز سائیڈ میررز کے کنٹرول اور اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس سپی آن آف کا بٹن ہے بریٹ میں اس کنٹرول ہے گیج پلسٹر کی آٹو لائٹ ہیں اس کے علاوہ ٹرنگ اوپنر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس بٹن دی گئی ہے اور تربائن سٹائل میں اس کی ایس ایوینٹ ہیں تو آئیے اب اس کی انٹیر کی فیچر ہائلائٹ کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی میں جو ہے ہمارے پاس کافی خوبصورت گیج پلسٹر آجات ہے جو کمپلیٹ ٹی ایف ٹی سکرین میں ہے اس کے اگر ہم بات کریں آورال ڈیش پورٹ کی تو کافی رگڈ سٹائل میں اس کا ڈیش پورٹ بنایا ہے اگر ہم بات کریں اس میں ہمارے پاس ریر دیم جو ہے اس کا میرر وہ پاورڈ ہے جو کہ اس میں کیمرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ اس کو یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں میرر اور اس کے بعد کیمرا آجات ہے سن روح دیا گیا ہے اس میں تچ سنس ان کا سگنیچر بن چکا ہے دیجٹل تری زون کلیمیٹ کنٹرول ایسی ہے ڈویل آگے ہے اور ایک سنگل زون پیجے ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ہمارے پاس ٹائپ سی چارجنگ پورٹس کافی زیادہ دی گئی ہے اس کے علاوہ اوکزیلری ایس بھی ڈی ایمائی کیبر اور اس میں ای سی ٹپ ٹرانک ٹرانس آج جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ای سی سیکنڈ گئر میں بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں ای ای جو ہر نوب آج جاتا ہے ٹریکشن کنٹرول ہے ہول بٹن ہے اس میں آٹومیٹک پارکنگ بریک ہے دو گلاس ہولڈر ہے موبائل پلیسمنٹ ہے لیکن اس میں وائلس چارجر نہیں ہے انفرٹینمنٹ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو وہی جس طرح کراؤن اور پریاس میں آتا ہے وہی سیم ہے لیکن اس کا سائز ہے وہ ٹویل پائنٹ فائف انچز کا سائز ہے اور پوش ٹارٹ آپشن آجاتا ہے اس میں پاس گلو باکس دیا گئے ہیں اس میں صرف وہ نہیں ہے کول باکس نہیں ہے باقی اگر ہم بات کر اس کی سٹیرنگ ویل کی تو کافی ایک ریگیڈ باکس شیپ میں اس کا سٹیرنگ اس کے اندر تویٹا کی بیجنگ جو پرانی سارے پارکنگ سنسر اور اس کے یہاں پہ ملٹی میڈیا سٹیرنگ میل آجاتے اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ مینول ہے لیکن اس میں پھر آپ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اگر ہم گیج کلاسٹر کی بات کرے تو یہ فل سکرین میں دی گئی ہے اس میں سپیڈو آنکھ لگ جاتی ہے تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور یہ پھر وائبریشن سٹارٹ کر دیتی تو آپ کو جگائے رکھتی ہے باقی اس میں یہ ہی فیچرز ہیں یہاں پہ سن پیٹس کے اندر لائٹس اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ مائکس دی گئی ہیں اور بیٹرز ہیں اور کافی خوبصورت لگجیریس رگٹ سٹائل میں ہے لیکن ایک بات یاد رہیں یہ پچھنے پرانڈو سے تھوڑی سی سکویز کر دی گئی ہے سائز میں دائمینشن میں تھوڑی بہت ان کی فرق آیا ہے اس کے علاوہ اس کے یہاں پہ ہمارے پاس اے آر 360 کیمرہ سارے نیویییییشن دیکھیں کمپلیٹ آپ کو شو کرتی ہے لیکن اس میں ایک شو نہیں کر رہی کی گاڑی بلیک ہے اور اس میں یہ نظر آ رہی ہے تو یہ تھی تویٹا پرادو جے 250 کا کمپلیٹ واک آراؤ اگر اس گاڑی کی انسپیریشن کی بات کر اس کی شیپ جو ہے انسپیرڈ ہے وہ جیپ رینگلر مرسیڈیز جی ویگن اور تھوڑی بہت ٹچ جو ہے اس میں لینڈ روور دیفینڈر کا بھی ہے اور تھوڑی بہت جو ہے جمینی کا بھی ہے کمپلیٹ باکسی شیپ میں ہے تو یہ تھی اس گاڑی کی کمپلیٹ واک اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اس گاڑی کے اگر ہم پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس جو ہے وہ سیون کروڑ ٹوئنٹی لیکس ہے یہ گاڑی اس وقت آویلیبل ہے اوٹوموٹیو اسلام آباد ایف ٹین مرکز پر یہ گاڑی آویلیبل ہے جہا پہ آپ آسکتے وزیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی اگزوٹک گاڑی جو ہے سوپر کار آویلیبل ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اچھے پرائس میں آپ کو ملے گی اگر ہم بات کریں تو یہ تھی ایک لیکشیریز گاڑی باکسی شیپ تو ویڈیو پسند آئیے تو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس وز میں ملیں گے اللہ حافظ